دوستو اجمائن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا کھایا بھی ہوگا کبھی نہ کبھی یہ انڈیا میں کافی پاپولر ہرب ہے اور یہ انڈین کوزین میں کافی یوز ہوتی ہے اجمائن کو ہم لوگ بولتے ہیں انگلیش میں کیرم سیڈ بولتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتی ہے اور یہ بہت سارے طرح کے ڈیسس میں یوز ہونے لگ گئی ہے اس کے ایک فلیور اس کے جو خسبو ایک الگ سا ایرومہ ہوتا ہے اور یہ بہت سارے بینیفیٹ آپ کو کر سکتے ہیں جن کے بارے میں رتنا آنے والا ہوں ان کو آپ ضرور سنیے اور ان کو یوز کریے دوگرام اجمائن میں دو سو ساٹھ کے لیے ہے اس کا جو مین کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں ایک ایسنسیل آئیل ہوتی ہے جو 35 to 60% ہوتا ہے اس کا تھائیمول نام ہے اور اس میں پروٹین تھوڑا فیٹ ہوتا ہے فائیبر ہوتا ہے منرل ہوتا ہے کیلسیم ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے فوسپورس ہوتا ہے کیروٹین ہوتی ہے رائیو پلائیوین ہوتی ہے نیاسین تائمین مطلب بہت سارے ویٹامینز اس میں ہیں تو یہ جرور اپکاری ہے ہمارے پورے باڈی کے لیے پر کچھ precautions میں آگے بتانے والا ہوں اس میں فائیبر بھی 47 گرام ہوتی ہے تو اچھا فائیبر ہے بہت کتنا تھوڑا سا ہی use کریں گے فائیبر کو تا گنتی نہ کریں اس میں اچھا خاصا کیلسیم ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے اس میں کچھ فیٹی ایسیس ہوتی ہے جو کام کی ہے یہ ہماری جو کوئی بھی پین ہو پیٹ میں پین ہو اس کے لیے کافی دیا جاتا ہے سٹومک پین میں use کیا جاتا ہے بچوں کو جب سٹومک پین ہوتا ہے اس میں اجوائن کا بھکی دیا جاتا ہے اور اس کے سن تھوڑا سارا common salt اور اس کو پانی میں بھگو کے اس کا پانی بنا کے بھی اجوائن کی پانی پیلائی جاتی ہے تو اجوائن کا کہاں کہا use ہوتی ہے ایک تو پیٹ کے درد کے لیے ایک سانس کی پرابلم میں بھی یہ کافی مدد کرتی ہے جس کو بھی کچھ میوکس ہوتا ہے اس کو پتلا کر کے نکال دیتا ہے تو برانکائٹیس ایسما میں اجوائن کف کولڈ میں اجوائن use کیا جاتا ہے ڈائیبیٹیس میں اجوائن کافی فائدہ کرتا ہے اجوائن جو ہے یہ ہمارا سگر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اگر اس کو آپ پانی کے سنگ بوائل کر کے اس میں تھوڑا سا نیم کا پتہ اور اس کے سنگ تھوڑا سا جیرہ اگر ڈال دیتے ہیں تو ڈائیبیٹیس میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اچھا اجوائن سے سردرد جو مائگرین ایڈیک ہوتی ہے یہ بھی اجوائن سے کافی فائدہ کرتا ہے تو یہ اس کو جلا کے اس کا انہیلیشن لینے سے بھی کافی سردرد کم ہو جاتا ہے پانچوا چیز جو اجوائن کام کرتا ہے ارثریٹیس میں کافی کام کرتا ہے جہاں پہ بھی ارثریٹیس کا پین ہو وہاں پہ تیل کے سنگ ڈال کے اجوائن کا مساج کر سکتے ہیں اجوائن کو بوائل کر لیجے تیل کے ساتھ ڈال کے اور اس کا لیپ لگائیں گے تو یہ کافی فائدہ کرتا ہے اجوائن ڈائیریہ میں بھی فائدہ کرتا ہے اگر لوس موشن آپ کو رہا ہے ڈسینٹری ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اجوائن لیجے اور ایک گلاس پانی کے سنگ پی لیجے یہ آپ کو ڈائیریہ سے بھی نجات دیتا ہے پر اجوائن بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں لیجے گا اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتا ہے اس بات کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کو پیٹ میں انفلامیشن ہے ان کو نہیں لینا چاہیے کوئی 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 ulcerative colitis ہے ان کو نہیں لینا چاہیے کوئی کی لیور یا کیڈنی میں پرابلم ہے تو اجوائن نقصان کر سکتا ہے تو اجوائن لینا ہو چھوٹے کونٹیٹے میں لیجے اور بڑے کونٹیٹی میں نہ لیجے فیپٹک ulcer میں بھی یہ ورسن کر سکتا ہے تو کوئی کو بومیٹنگ بھی ہوتا ہے اس سے الرجی بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اجوائن لینا ہے پر کم قوانٹیٹی میں لینا ہے دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل جھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجوپلاسٹی خان پین رہنسین دوائیاں اور کچھ ایسی نیچورل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس سے بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور آپ ہماری زیرو آئل کوکنگ کو ضرور دیکھئے ہارٹ کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے بلڈ پیشر کے لیے موٹاپا کے لیے اس سے اچھا کوکنگ میتھرڈ ہوئی نہیں سکتا تو ہماری چینل میں جرور جائیے ہارٹ کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ ملتے ہیں آپ کو واپس